حج کرنے کے بعد رفی نے گانا چھوڑ دیا تھا رفی کے فیصلے سے انڈسٹری میں ہنگامہ کیوں؟ لاہور سے کس کا خط لے کر ممبئی گئے؟ بارتی فلم انڈسٹری کے ہر دل عزیز اور عظیم گلوکار محمد رفی نے اپنے کیریئر کا آغاز انیس سو چوالیس میں کیا تھا وہ لاہور سے موسیقار نوشاد کے والد کا ہی خط لے کر انہی کے پاس ممبئی پہنچے تھے انیس سوڑتالیس میں نوشاد نے فلم میلا کا اکانا رفی صاحب کو دیا یہ زندگی کے میلے جو سپر ہٹ ہو گیا اس کے بعد رفی نوشاد ہی نہیں کئی موسیقاروں کے فیورٹ بن گئے فلم بیجو باورا کے گانوں نے رفی کو نئی بلندیوں پر پہنچا دیا تھا انیس سو ستر کے بعد رفی صاحب نے بے شمار ہٹ کانے دیئے کیا ہوا تیرا وعدہ کے لیے انہیں عظیم فلی بیک سنگر کا ایوارڈ دیا گیا اور ساتھ ہی چھٹی بار فلم فیر ایوارڈ بھی ملا لیکن حصے قبل انیس سو اکتر میں محمد رفی نے اس وقت فلموں میں گانا بند کر دیا تھا جب وہ اپنے کیریئر کی بلندیوں پر تھے بعد میں انہیں احساس ہوا کہ فلموں میں گانا کوئی غلط بات نہیں ہے یہ اس زمانے کی بات ہے جب رفی صاحب حج پر گئے تھے اور ان سے کہا گیا تھا کہ آپ حاجی ہو گئے ہیں اب آپ کو گانا بجانا بند کر دینا چاہیے رفی لوگوں کی باتوں میں آ گئے اور گانا چھوڑ دیا رفی کی جانب سے گانا چھوڑنے پر فلم دنیا میں ہنگاما کھڑا ہو گیا کیونکہ یہ وہ دو عرصات جب رفی انتہائی مقبول تھے اور لوگوں کے دلوں پر چھائے ہوئے تھے محمد رفی کے بیٹے شاہد رفی نے تصدیق کرتے ہوئے بتایا تھا کہ یہ حقیقت ہے کہ ان کے والد نے مذہب کی بنیاد پر فلموں میں گانا چھوڑ دیا تھا لیکن اللہ کا شکر ہے کہ کچھ ہی عرصے بعد انہوں نے اپنا فیصلہ تبدیل کر دیا اور سبی نے سکھ کی سانس لی شاہد رفی نے بتایا کہ انیس سو اکتر میں جب میری والدہ اور والد حج پر گئے تو وہاں سے واپس آنے کے بعد لوگوں کی کہنے پر انہوں نے گانا بند کر دیا تھا پھر نوشات صاحب کے ساتھ کچھ اور لوگوں نے انہیں سمجھایا اور میرے بڑے بھائیوں نے بھی سمجھایا ان کا گانا بند کرنے سے گھر کا خرچ چلانا مشکل ہو جاتا بھائیوں نے کہا کہ آپ کا گلہ یا آواز ہی روزگار کا ذریعہ ہے اب آپ کوئی ملازمت نہیں کر سکتے اور نہ ہی کوئی کاروبار اس لیے اللہ نے آپ کو جو نعمت عطا کی ہے وہی سب کچھ ہے جس کے بعد انہوں نے پھر سے گانے کا فیصلہ کیا اب تک کے لیے اتنا ہی مزید جانے کے لیے سبسکرائب کیجئے ڈیلی جنگ یوٹیوب چینل اور لائک کیجئے ڈیلی جنگ فیس بک پیج